ہمارے پروسی ڈیسوں کے بیچ بھارت کے بھو بھاگوں کو اپنے بھو بھاگ میں شامل کر نیا پولٹیکل میپ جاری کرنے کے ٹرنڈ چل پڑا ہے تاکہ اپنے لوگوں کے بیچ میں راشت یا بھاونہ کو جاگرت کر سستی لوگ پیتہ حاصل کی جا سکے اور ایسا پہلے نیپال کے دوارہ کیا گیا جس میں انہوں نے بھارت کے تین بھو بھاگوں پیادورہ کالا پانے اور لپو لے خا کو شامل کر نیا پولٹیکل میپ جاری کیا اور جسے اب ورلڈ کمیونٹی سہیت یو این اور گوگل سہیت تمام انتراشتی سنسطانوں میں بھیجنے شروع کر دیا اور اب اسی راستے پر چلتے ہوئے پاکستان کے دوارہ بھی نیا پولٹیکل میپ جاری کیا گیا جس میں بھارت پر شاشت کشمیر جمہو کشمیر لڈاک اور گجرات کے جونگڑ کو بھی اپنے میپ میں شامل کر نیا پولٹیکل میپ جاری کیا گیا ہے اور یہ جو میپ جاری کیا گیا یہ کیا گیا ہے پانچ اگست سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی چار اگست کو کیونکہ اب جانتے ہیں کہ آج ایک سال پہلے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے پانچ اگست دو جار انیس کو جمہو کشمیر کا بھی بھاجن کر دیا گیا تھا اور دو ٹیریٹوری بنا دی گئی جمہو کشمیر اور لڈاک اور وہاں سے دھارہ تین سو ستر کے کچھ وشیش پرافدان ختم کر دیے گئی جو جمہو کشمیر کو سپیسر سٹیٹس دیتے تھے اور ساتھ ہی دھارہ پینٹیس اے کو بھی کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا ہے اسی کے دروز سغروپ اب پاکستان کے دوارہ ایک دن پہلے ایک نیا پولٹیکل میپ جاری کیا گیا ہے حالانکہ بھارت کے دوارے اسے کمپلیٹلی نکار دیا گیا اور بھارت نے اسے ایکسرسائج کو پلیٹیکل اب سر ڈٹی کہا ہے یعنی کہ اسے راج نے تکمہ جاک کہا ہے جسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسے انتراستی ہے نہ تو کوئی مانتہ ہے اور نہ ہی اسے کوئی قانونی ویدتہ پردان کرے گا تو اب یہاں پر اسی ایٹوپیک اوپر آج کم ویڈیو میں بات کریں گے کہ جونہ گڑ کے اوپر کیوں دعوے داری کر رہا ہے اور ان کشیطروں کو اب نیا پولٹیکل میپ ستر سال بعد جاری کر کے ایسا پاکستان کے دوارہ کیا جارہا ہے تو فرنڈز بنے رہے گئے ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے نویدہ نے کہ یہی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب اوشہ کر لیجئے گا اب یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ پاکستان کے دوارہ جو یہ چار اگست دو ہزار بیس کو نیا پولٹیکل میپ جاری کیا گیا اس نے کہا کہ اب انتراشتی ہے ہر منچ کے اوپر اسی میپ کو شامل کیا جائے گا استعمال کیا جائے گا اور ہمارے سکولوں میں کولوجیوں میں بھی اسی میپ کو جاری کیا گیا جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو بھارت پر شاشت کشمیر ہے اس کو کمپلیٹلی اپنے میپ میں نہیں دکھایا جاتا تھا نایل اگڈاک کو دکھایا جاتا تھا کیونکہ اس میں صرف اور صرف اتنا کیا جاتا ہوں بیچ میں ڈوٹ لگا دیا جاتا تھا جہاں سے ایل او سی بنی ہوئے دونوں دیشوں کے بجم دیکھیں کنفیوج مت ہو جائے گا لے سی تو بھارت اور چائنہ کے بیچ میں لو سی ہے آپ ویسے جانتے ہیں کہ لے سی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر کو اور اجاد کشمیر اور آئیو کے جس کو وہ بولتا ہے آئیو کے یعنی انڈین او کوئی پاڑی کشمیر پاکستان بولتا ہے تو ہم جس کو بولتے ہیں پیو کے اس کو وہ اجاد کشمیر تو اس کے بیچ میں ڈوٹ ہو کرتی اور آپ یہاں پر آپ میب میں دیکھ رہے ہیں اب اس نے ڈوٹ کو ختم کر کے کمپلیٹلی پورے لدھاک کو اور اس کو کشمیر کو پورے کو کمپلیٹلی اپنے بھوباگ میں شامل کر لے اور نیچے آپ یہاں پر دیکھ رہیں گے کہ یہاں نیچے آ جائیے یہاں پر دکشن میں بھی اس نے جونہ گڑ کو بھی کمپلیٹلی اپنے بھوباگ میں شامل کر لیا گیا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو نئے میپ جاری کیا گیا ہے جس میں آپ کشمیر کے ہم بات کرے لدھا کی بات کرے جونہ گڑ یا سی اے سن کی بات کرے حالانکہ ان کے اوپر کافی لمبے سامنے سے دعوی داری تک کرتا رہا ہے جیسے کشمیر کے ہم بات کریں یا سی اے چن گلیشر کی بات کریں زونہ گڑ جب ویواجن کے سامنے یہ سیچویسن اتپن ہوئی تھے تو اب نوکس سال یہ ویواج رہا تھا پھر اس کے بعد پاکستان کے دوارہ اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا اس کا پورا کا پورا جو سینٹر فوکس رہا ہے وہ کشمیری رہا ہے تو اب یہاں پر بھارت پرشاشت کشمیر ہے اس کو اب وہ آئی آئی اوکی بول رہا ہے کیونکہ پہلے یہ انڈین اوکیپائیڈ کشمیر کہا کرتا تھا لیکن اب اس نے نائن ٹرم ایجاد کر لی اس کو بولا ہے آئی آئی اوکی یعنی انڈین ایلیگل اوکیپائیڈ کشمیر تو یہ اس کو کر رہا ہے کہ بھارت ایوید ادھیکرت کشمیر وہ اب یہ کہے گا کہ اس کو ہم یہ نام سے پکاریں گے کیونکہ پہلے وہ انڈین اوکیپائیڈ ہے کشمیر کہا کرتا تھا تو اس کے اوپر پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اس نقشے میں انہوں نے کہا کہ کشمیر آجاد کشمیر گل گل پارٹیستان کا جو علاقہ ہے ہم ہماری قوم ہے پوری طرح اس کو اپنے دیش میں شامل کرنے کی خواہیس ہے اور ہم سیلیہ چیر کے اوپر بھی دعویٰ قل بھی کرتا ہوں تو آج بھی کرتے ہیں یہ پولٹیکل میپ جاری کرتا ہوئے پاکستان کے ودیش منطری شاہ محمود کروشی کے دورہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے تو اب یہاں پر ہم بات یدی کریں تو پہلے آپ یہاں پر دے لیں سی اچین گلیشیر کی پہلے آپ نے بات کر لے دیدی کیا کہ سی اچین گلیشیر کیا ہے کہ یہ جو لڈاک کی ہم بات کریں آپ بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمیر کی سب سے اونچی چوٹی پر ہے سی اچین گلیشیر جو سٹیٹیجک درشیر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں سے بھارت ایک ساتھ پاکستان کے اوپر بھی اور چائنہ کے اوپر بھی نجر رکھ سکتا ہے یہ بہت چوٹی اونچ ہے اور یہ بھارت کو اس ریجن میں ایک بہت بڑی بڑت دیتا ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو سی اچین گلیشیر ہے اس کے اوپر کچھ بھاگ پر پاکستان کا عدقار تھا اور کچھ بھاگ پر بھارت کا عدقار تھا یہاں پر آپ سرکل میں دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن 1984 میں بھارت کے دوارہ ایک آپریشن کرتے ہوئے کمپلیٹلی اسے پاکستان سے چھین لیا اور اب پورے کو پورے سی اچین گلیشیر کے اوپر بھارت کے دوارہ اپنی پوسٹ بنا ہی ہو اور بھارت نے اس کے اوپر پورا قبضہ کر لیا اور اسی وجہ سے حالانکہ کوئی رنڈیتی نہیں تھی جب 1999 میں کارگل میں پاکستان کے دوارہ لبداک میں گسپیٹ کر کے وہاں پر کچھ چوٹیوں کو قبضہ کر لیا تھا لیکن ان کا اب جب آپ انٹریویج دیکھیں وہاں کے رنڈیتی کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے کارگل کے اوپر چوٹیوں پر قبضہ کی ہو کہ تاکہ ہم بھارت کے ساتھ سی اچین کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نے کسی پرکار کا نیگویشن کر سکے اور بھارت کو دواب میں لائے جا سکے تو وہ الگ بات ہے لیکن آج کے سامنے میں یدی چائنہ بھی آج اتنا لدھاک میں اگریسیو ہو رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ سی اچین جس پرکار بھارت کمپلیٹلی شیش بھارت سے کنیکٹ کر رہا ہے ہائی لیول کی سڑکے بنا رہا ہے سٹیٹک دریشتی سے سڑکے بنا رہا ہے تو وہاں سے بھارت کمپلیٹلی یہ جو کورا کورم جو روڈ نکلتی ہے یعنی کہ سی پیک جس کو ہم بولتے ہیں چائنہ اور پاکستان کے دوارہ بنایا جا رہا ہے کوریڈور بنایا جا رہا ہے تو وہاں سے بھارت کبھی بھی اس کو کٹ کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی چند تھا تو اب پاکستان نے پھر واپس سی اچین کے اوپر بھی پونہ دعویٰ کرتے ہوئے اپنے بھواگ میں شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ سرکریک کی یہ دی ہم بات کرو دیکھی سرکریک میں بھی بعد انیس سو ساٹھ میں شروع آتا ہو یہ چھانمے کلومیٹر کا کشتر ہے جو کی پاکستان کے سندھ پرانت کو گجرات کے کچھ کے رن سے الگ کرتا ہے تو یہ کشتر کہہ کہ دلدلی ایریا ہے اور دلدلی ایریا کے بیچ میں پہلے کیا ہوتا ہوتا ہے بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے سینٹر میں کیا ہے کہ ریکھا ہے لیکن پاکستان اس کے پورے کے پورے بھواگ کو اپنا مانتا ہے لیکن بھارت نے اس کے اوپر بھی کمپلیٹ لے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے لیکن پاکستان اب بھی اس کے اوپر بھی اپنا آدھیکار جاتا تھا جس سے اس نے واپس اپنے بھواگ میں پونہ شامل کر کے دعویداری کیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جونہ گڑ کے لیے جونہ گڑ کیا ہے کہ جونہ گڑ بھی بھاجن سے اوتپن سمجھ سے ہے جب اگریجوں کے دورے یہ کہا گیا کہ جتنے بھی دیسی ریاستیں وہ چاہیں تو پاکستان چلی جا سکتی ہے یا بھارت میں رہ سکتی ہے جب انیس سو سنتالی دونوں دیشوں کو بھی بھاجن ہوا تھا اس کے لیے کیا کہ لگ بگ سبی ریاستوں نے کچھ ریاستوں نے تو پاکستان میں چلے گئے اور کچھ ریاستوں نے اور لگ بگ لگ بگ زیادہ ترس ریاستوں نے بھارت میں رہنا شامل کرے لیکن تین ریاستیں تھے جس میں ہم ہیدر آباد کی ہم بات کرے جونہ گڑ کی بات کرو جمعہ کشمیر ریاست کی ہم بات کرو تو تینوں کی یدی ہم ریاستوں کی بات کرے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیدر آباد بھی کمپلیٹلی بھارت میں ہے تو ہیدر آباد کے نواب نے پاکستان میں جانا کی اچھا جتائی لیکن بھارت کے دوارہ اس کے اوپر سینے کاروائی کرتے ہوئے کیا کر لیا اس کو کمپلیٹلی شامل کر لیا پھر جونہ گڑ کی بات ہے تو دیکھیں جونہ گڑ کی ہیدر آباد کے نواب کی طرح کی یہاں کا نواب بھی کیا تھا مسلم تھا لیکن یہاں کی آبادی ہے وہ جیادہ تر ہندو تھی اور جیٹوں کیا ہیدر آباد کی آبادی کیا ہے مسلم تھی جمعہ کشمیر کی آبادی کیا تھی جیادہ تر مسلم تھی جنتہ تھی وہ بھارت میں رہنا چاہتی تھی اس وجہ سے وہاں کی جنتہ کے دوارہ جونہ گڑ کی بیستہ جنتہ کے دوارہ جب ودرو کر دیا گیا تو ودرو کر دیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا تو بھارت نے وہاں پر اپنی سینہ کو ڈال دیا تو اس سے پاکستان کے دوارہ اپتی چتائی گے اور جب پاکستان کے دوارہ اپتی چتائی گے تو پھر بھارت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنمت سنگرہ کرتے ہیں بیس ہزار کی کل جن آبادی میں میں سے انیس ہزار لوگوں نے بھارت کے پکش اور ماتر نانٹی ون لوگوں نے پاکستان کے پکش میں ووٹ دیا تو جس سے کہ وہاں گھبرا گیا وہاں کا نواب اور بھا کر وہ پاکستان چلا گیا اور بھارت نے کمپریٹلی جونہ گڑ کو پھر بھارت میں شاملے کے لئے اس کے بعد کوئی حالان کی پاکستان اس کو سنترار سنگھ میں لے کے بھی گیا تھا تو پھر اس کے بارے جیادہ کوئی دھیان نہیں دیا پھر اس کا تو سنتر تھا وہ فوکس تھا وہ پورا کا پورا کشمیر پرتا تو اس کے بعد اس نے بھی کوئی جیادہ دھیان نہیں دیا اور لیکن یہ دی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی جن کا کی جو بھاونہ یہ وہ کمپریٹلی بھارت سے جڑتے ہیں کیونکہ جو جونہ گڑ کی ریاست کی ہم بات کرے تو یہی پر ہی کہا جاتا ہے کہ دھارمک لوگوں کی فیت بھی ہے یہاں پر کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھگوان کرشن کا جو نربان ہوا تو وہ بھی جونہ گڑ میں ہی ہوا تھا تو اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس یدی ہم بھارت کی اپنے بات کریں تو بھارت نے پھر یہ جو نیام اپ جاری کے پاکستان کے دوارے اس کو کمپریٹلی یہ کہا ہے کہ یہ تو پلیٹیکل ایک طرح کا مزاک ہے ہم اسے مانتہ نہیں دیتے ہیں اور جو انہوں نے ہمارے گجرات کے جونہ گڑ کشتر کو اور بھارت پرشاہد کشمیر کو لڈڈاک کو اپنے بھو بھاگ میں شامل کیا یہ کمپریٹل پولٹیکل حصے پدہ ہے ریڈیکلس ہے اور اسے نئے تو کانونی میں تو نئے اسے انتراشتی ہے کشتر میں ہی مانتہ ہوتی اور اب ایسی بھی آپ دیکھا جائیں تو آج کے سماعہ بھارت کی جو ڈپلومیسی ہے بھارت کا انتراشتی ہے کشتر میں بہت بڑا ایک قد ہے اور دنیا بھارت کو ایک بڑے ہی آشا کی درشتی سے دیکھ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا اس کے اوپر کو زیادہ پاکستان کے اس بلنڈر کے اوپر یا ریڈیکلس ایکٹویٹی کے اوپر کسی پرکار کا رسپونس دے گی تو یہ تھا فرنڈس آج کا ویڈیو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے پاکستان کے اس قدم کے اوپر آپ نیچے اپنا کومنٹ باکش میں اپنا ویو رکھ سکتے ہو اور ملتا ہوں اسی پرکار اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ دوستوں تک شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ایک بار چینل کو بھی سبسکرائب اوش ہے کر لیجئے گا ملتا ہوں اسی پرکار اور ویڈیو اس ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت دھنیا باد